لوگوں کو اتنا اپنے مسئلوں کا یا اپنے گھروں کا نہیں ہوتا جتنا لوگوں کے گھروں میں گھسنے کا دوسروں کی زندگیوں میں دوسروں کے معاملات میں دوسروں کے گھروں میں انٹرفیر کرنے کا شوق ہوتا ہے معاملات جاننے کا شوق ہوتا ہے اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو ٹھیک ٹکے کچھ ٹکے اور آخری سانس تک ایمان کی حالت میں رکھے الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے بہترین حالت میں ہوں اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی بہترین حالت میں اور صحت واری زندگی عطا فرمائے اور جناب کیا ہو رہا ہے کیسے صحت طبیعت ہے اور فیملی کیسی ہے آپ کے والدین سب ٹھیک تھا اللہ پاک آپ کے والدین کو بھی ٹھیک رکھیں اور ہمیشہ آپ لوگوں کے ذات پر ان کا سایہ قائم رکھیں اچھا جی میں بات کر رہی تھی کہ لوگوں کو اپنے مسئلے چھوڑ کر دوسروں کو زندگیوں میں گھسنے کا کتنا شوق ہوتا ہے یہ رو کیوں رہا ہے یہ رو رہا ہے تو رو کیوں رہا ہے یہ کھا رہا ہے تو کھا کیوں رہا ہے یہ ہنس رہا ہے تو ہنس کیوں رہا ہے دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں گے تو ان پر نظر ہوگی یہ کیا بات کر رہے ہیں اگر کہیں بھی کوئی بھی کسی کریسس سے گزرا ہو کسی وجہ سے کوئی کریسس سے گزرا ہو ہائے پتہ نہیں یہ نہیں کیوں کیتا ہے شاہ گئے ہوں تو تب یار اہتے بڑا ہی نیک سی اہتے نال کیوں اینج ہو گیا ہے ہاں تو پھر کوئی گناہگار کوئی برا بندہ ہو میری طرح کوئی گناہگار بندہ ہو تو اس کو کہیں گے بھائے اہتے بیڑا سینہ تے اہتے نال اینج ہویا ہے بڑا چنگا ہویا ہے اللہ نے انہوں سزا دیتی ہے بھائی یہ کون ہوتے ہیں لوگ فتوے لگانے والے اور اگلے کی مشکلوں کو سامنے رکھ کے اگلے کے گھروں کے مسئلوں کو سامنے لکھ کے اگلے کی زندگیوں کو سامنے رکھ کے جج کرنے والے پتوے لگانے والے یہ کون ہوتے ہیں ان سے اپنے گھر کے مسئلے مسائل سنبھلتے نہیں ہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے اولاد کدھر جا رہی ہے گھر کی پریشانیاں کدھر ہو رہی ہیں آپس میں میاں بیوی میں ٹینشنیں چاہ رہی ہیں وہ کیوں چل رہی ہیں یا آپس میں علچے ہوئے ہیں آپس میں بچوں میں ٹینشنیں چاہ رہی ہیں وہ کیوں چل رہی ہیں گھر میں پریشانی آئیں وہ کیوں اس طرف ان کا بلکل بھی دھیان نہیں ہوتا دوسروں کے مسئلوں کی طرف یہ کود کے ڈڈو آرکود کے جان دے نہیں کہ ہم دیکھیں بھئی دوسروں کے گھروں میں یا رشتہ داروں کے گھروں میں کیا کھیر پک رہی ہے ہم بکھا لیں اگر کوئی انسان محنت کر کے اپنے بل بوتے پہ کھڑا ہو کے سٹینڈ ہو گیا اچھا کھانے پینے لگ گیا تو تب بھی کس طرح کر دے ہو کی ہویا ہے کیمے ہویا ہے مطلب لوگ انٹرفیر کریں گے ہر معاملات میں اگر آپ نے بدترین حالت سے گزر کے اگر آپ سیٹ ہو گئے ہیں اللہ پاک نے آپ کو اچھا رزق دے دیا ہے تو تب بھی پہلے انسان ہونے ہیں کیمے ہو گئے نہیں اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ پاک نے اسے صحر دے دیا ہے وہ اچھا چلنے پھرنے لگ گیا تب بھی اس کو باتیں اگر کوئی کھا رہا ہے پی رہا ہے تب بھی اس کو باتیں اگر کوئی رو رہا ہے مشکل میں ہے تب بھی اس کو باتیں اگر کوئی ہنس رہا ہے یا کسی بھی وجہ سے خوش ہے تب بھی اس کو باتیں اپنے گھروں میں بدترین حالت چاہ رہی ہو لیکن دوسروں کے مسئلے سامنے رکھ کے دیکھ رہے ہوں گے یہاں ایسا کون ویسا کون اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو لوگ اپنے مسئلے اپنے گھر اپنے آپ کو اپنے چیزوں کو چھوڑ کر دوسروں کی زندگیوں میں گھستے ہیں دوسروں کے معاملات میں گھستے ہیں تو یقین جانے اللہ کے سب سے ناپسند دیدہ یہ لوگ ہوتے ہیں جتنی محنت جتنا کشت آپ لوگوں کی زندگیوں کو پڑھنے میں لوگوں کے معاملات کو گھس کر جاننے میں لگاتے ہو یا اپنے رشتہ داروں کے معاملات کو گھس کر جاننے میں لگاتے ہو اتنی محنت اگر آپ اپنے اوپر کر لونا اپنے عملات سیدھے کرنے پر کر لونا اپنے گھر اور مسئلے مسائل پر نظر مار لو تو یقین جانے آپ کا گھر جنت بھی بن جائے گا اور آخرت بھی سمر جائے گی آخرت بھی جنت بن جائے گی یقین مانے تو اس لیے خدارہ خدارہ ریکویسٹ ہے میری ان لوگوں سے جو اپنے جو رشتہ دار جو لوگ ریکویسٹ ہیں ان سے کہ پلیز لوگوں کے معاملات میں خسنا چھوڑ دیں اپنے معاملات میں انٹرسٹ لیں اپنی زندگیوں میں انٹرسٹ لیں اپنے آپ کو چانچیں کہ آپ کو اپنے آپ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کو اپنا پالش کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھر کو توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے بچوں کو اپنے شوہر کو یا شوہر کو بیوی کو اپنی فیملی کو توجہ دینے کی ضرورت ہے نہ کہ لوگوں کو مسئلوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے نہ کہ کنسویاں یا گھنسنہ بننے کی ضرورت ہے آپ کو تو پلیز خدا کے لئے گھنسنہ نہ بنیں اپنے مسئلے اپنے جو مسئلے ہیں نا یہ ان لوگوں سے کہہ رہی ہوں جو لوگ دوسروں کی زندگیوں میں موسٹلی لوگ ہوتے ہیں تو اپنے جو ہیں نا مسئلے صدارنے کی کوشش کریں اپنے گھر میں آپ کے آگ لگی ہوتی ہے چلے ہوتے ہیں دوسروں کی آگ کے اندر چھلانگ لگانے ہیں تو خدا رہا اب اپنے گھر کی آگ کو بچھا لیں اپنے آپ کی آگ کو بچھا لیں جو دوسرے ہیں نا وہ اپنا سمیتہ خود کر لیں گے یقین جانے انسان اپنے گریبان میں جھانکے اپنی زندگی میں اپنے گریبان میں اپنے گھر میں جھانکے تو اس کو اتنے مسئلے اتنے چیزیں نظر آ جائیں گی کہ اس کو فرصت ہی نہیں ملے گی کہ دوسروں کی زندگیوں میں دوسروں کے مسئلوں میں انٹرسٹ لینے گی اگر لوگ دوسروں کو چھوڑ کے اپنے زندگیاں صدارنے لگ جائیں تو قسم سے ہر گھر میں 90% مسئلے ختم ہو جائیں یقین مانیں اس چیز کو آپ آزما کر دیکھیں اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ قسم سے بڑا سکھی ہے یقین مانیں اور جو لوگ ہر کسی کے معاملات میں انٹرفیئر کرتا ہے اس کو دوسروں سے تو لکھتر جو پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ خود بھی بڑا دکھی رہتا ہے یہ آپ آزما لیں یہ نہ آپ سوچیں گا کہ بڑا بھی یہ ایک پرفیشن ہے کہ دوسروں میں یہ کوئی جوگ والا پیش ہے بھی دوسروں کی زندگی میں اس کے سٹوریاں پلاش کر کے تو بڑا خوش ہونا نہیں آپ بھی پریشان رہیں گے اس لیے ضرورت ہے کہ آپ بجائے دوسروں کی زندگی میں خسنے اپنے آپ کے توجہ دیں اپنی فیملی پہ توجہ دیں اپنی نماز پہ توجہ دیں اپنے قرآن پہ توجہ دیں اپنی عبادات پہ توجہ دیں تو یقین مانیں آپ کی دنیا بھی بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ کی آخر بھی اچھی ہو جائے گی امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں کہ آپ کو کیسے لگ رہی ہے میری ویڈیو ٹھیک ہے کیونکہ میں ہر ریالٹی پہ جو میرے چینل کا نام ہے ریالٹوپید مہا کہ میں ہر ریالٹی پہ ٹاپک لے کے آتی ہوں جو زمانے میں ہو رہا ہوتا ہے یا دین سے ریلیٹڈ میرے ٹاپک ہوتے ہیں یا جو زمانے میں ہو رہا ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ میرے ٹاپک ہوتے ہیں میں آئیں بائیں شاہیں والی ویڈیو بلکل نہیں بناتی میں ایک میسج سامنے رکھ کے بھی ویڈیو بناتی ہوں ٹھیک ہے اور جاتے جاتے یہ کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو چی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا دعاوں میں مہا سن کو یاد رکھئے گا اور آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹیک کیر